اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں مسکان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرا ایکسپریس فیز بک اور یوٹیوب چینل ناظرین آج ہم آپ کو کچھ اچھی باتیں بتائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں اتمنان رکھئے کہ مسئبت اور پریشانی سے آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس بات پر اتمنان نہیں ہے تو تیار رہیں آپ کا بلیڈ پریشر بلند ہو جائے گا نیا سال نئی زندگی کی علامت ہوتا ہے مگر صرف ان کے لیے جن میں زندگی کی حرارت پائی جاتی ہے خدا کے امتحان میں ناکام ہونے والے اکثر لوگ اپنا پیچہ امتحان وہاں دیتے ہیں جہاں ان کا امتحان نہیں لیا جا رہا اور وہاں نہیں دیتے جہاں امتحان لیا جا رہا ہے مردہ لوگوں کے درمیان پیدا ہو جانے والے زندہ لوگ مرنے کے بعد ہی زندہ سمجھے جاتے ہیں روزے کی مشکل عبادت اس لیے فرض کی گئی ہے کہ لوگ جان جائیں کہ عام حالات میں ان کے رب نے انہیں کتنی آسان زندگی دے رکھی ہے دین کے بارے میں کلام کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی نابینا شخص لوگوں کو راستہ دکھانے کھڑا ہو جائے جب آپ خامی ڈھونڈنے کا فیصلہ کر لیں تو آپ ہر کام میں اور ہر شخص میں خامی نکال سکتے ہیں توبہ میں جلدی کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کامیاب زندگی علم کے امتحان میں کامیابی سے نہیں بلکہ علم کے امتحان میں کامیابی سے ملتی ہے سوال پوچھنا اور بات سمجھنے کی کوشش کرنا علم کا راستہ ہے جبکہ کسی کی بات سمجھے بغیر اعتراض کرنا تاثب اور جہالت کا راستہ ہے خود کو بھول کر دوسروں کے احتساب کی عادت خدا سے بے خوفی کی علامت ہے اللہ سے محبت کیجئے وہ تو آپ سے محبت کرتا ہی ہے قرآن پاک پڑھتے رہے یہ اللہ سے ملاقات کا دوسرا نام ہے دنیا کی کسی محرومی سے آپ ہرگز پریشان نہ ہوں دنیا کی ہر محرومی کا مطلب آخرت کی عطا اور بخشش ہے دنیا جب تک آپ کے گھر میں ہے یہ آپ کی غلام رہے گی دنیا جب آپ کے دل میں آ جائے گی تو یہ آپ کی آقا بن جائے گی یہ فانی زندگی آنے والی عبدی زندگی میں سب کچھ پانے کا واحد موقع ہے اسے فانی زندگی میں سب کچھ پانے کی خواہش میں ضائع نہ کیجئے اس قوم کی اصلاح کیسے ہو جس کے ہر فرد کے لیے اصلاح کا مطلب دوسروں کی اصلاح ہے قوموں کی تقدیر ان کے حکمران بدلنے سے نہیں ان کے اخلاق بدلنے سے بدلتی ہے جو تبدیلی آپ اپنے اندر نہیں لا سکتے دوسروں سے اس کی امید لگانا خود فریبی کی ایک شکل ہے زندگی میں بڑی کامیابی وہی لوگ پاتے ہیں جو چھوٹی کامیابی سے آغاز کرتے ہیں جو لوگ بڑی کامیابی سے آغاز کرنا چاہتے ہیں ان کے حصے میں چھوٹی کامیابی بھی نہیں آتی خواب دیکھئے خواب دیکھنا زندگی کی علامت ہے مگر خوابوں میں ہی جیتے رہنا موت کی علامت ہے دنیا کی محرومی اس شخص کے لئے عظیم نعمت ہے جو اس کے آئینے میں آخرت کی محرومی کا عقص دیکھ کر خود کو اس عبدی محرومی سے بچانے کا عظم کر لے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو اس کا دینا بلا شبہ اس کی عطا ہے مگر اس کا بظاہر کچھ لے لینا بھی ایک روز اس کی عطا بن کر ہی سامنے آئے گا جی ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ ایسی ہی اسلامیک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بہ آسانی آپ تک پہنچ سکیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی